بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے پی ایس ایل سکس کے فائنل کے حوالے سے ابوداخبی میں میدان سچ گیا ہے پشاور ظلمی کا ملتان سلطانس کے خلاف ٹوستیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ ملتان سلطانس کی پشاور ظلمی کے خلاف بیٹنگ چاری ہے آج کے میچ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے محمد ازوان کہتے ہیں کہ پریشر دونوں ٹیموں پر ہوگا اور وحاب ریاض نے یہ کہا کہ پی ایس ایل فائنل کے لیے تیار ہیں موسیقا آپ کو بتائیں کہ ملتان سلطانس نے بغیر کسی نقصان کے تیس رنز بنا لیے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ ملتان سلطانس نے پانچ اوبرز میں تیس رنز بنا لیے ہیں بغیر کسی نقصان کے پیسر سیس کا فائنل کھیلہ چاہ رہا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا جرمنی کا دورہ آرمی چیف کی جنرمن وزیر خارجہ سے ملاقات جرمن کی نمائندے خصوصی برائے افکانستان اور پاکستان بھی شریک ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور افکان آمن عمل پر غار کیا گیا ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی غار کیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ کا جرمنی کا دورہ آرمی چیف کی جرمن وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی جرمن کے نمائندے خصوصی برائے افکانستان اور پاکستان بھی شریک ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور افکان آمن عمل پر غار کیا گیا ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی غار کیا گیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے پانامہ ریفرنسز نواز شریف کی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی اپیلیں خارج کر دیں الازیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں نواز شریف کی اپیلیں خارج نواز شریف پہلے ہی عدالتی مفرور قرار دیے جا چکے ہیں نواز شریف واپس آئیں یا پکڑے جائیں تو اپیل کر سکتے ہیں نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عزیزیہ ریفرنس اور ایبن فیل ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلیں دائر کی تھی تاہم بیرون ملک جانے کے بعد سے وہ عدالت کے رو برو پیش نہیں ہوئے نواز شریف کو متعدد بار پیشی کے نوٹسز جاری کیے گئے اور عدم پیشی پر اشتہاری قرار دے دیا گیا ان کے بکلہ نے مواقع اختیار کیا تھا کہ نواز شریف کی صحیحت اس بات کے اجازت نہیں دیتی کہ وہ بیرون ملک سے اپنا علاج چھوڑ کر پاکستان میں عدالت کے رو برو پیش ہوں لہٰذا ان کے عدم موجودگی میں سماعت جاری رکھی جائے ادھر نیب نے نواز شریف کے اپیلیں خارج کرنے کی استداغی تھی پانیما ریفرنسز میں سزا کے خلاف سابق وزیراعظم نواز شریف کے اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا فیصلہ سناتے ہوئی ہلیجیزیا اور ایون فیل ریفرنسز میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے اپیلیں خارج کر دی جس کے بعد ان کی سزائیں بحال ہو گئی ہیں نواز شریف پہلے ہی عدالتی مفرور قرار دیے جا چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈویجن بینچ میں جاسٹس آمیر فاروق اور محسن اختر کیانی پر مشتمل ڈویجن بینچ نے فیصلہ سنایا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عدم حاضری کے وجہ سے نواز شریف کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا ان کی سزائیں بحال ہو چکی ہیں کیپٹن ریٹائٹ محمد صفدر مریم نواز عدالت میں پیش ہو رہے ہیں کیسے نواز شریف کو الگ کیا گیا ہے فیصلے میں کہا گیا کہ سابق وزیراعاصم نواز شریف واپس آئیں یا پکڑے جائیں تو اپیل بحالی کی درخواست دے سکتے ہیں نواز شریف کے مفرور ہونے کی وجہ سے درخواستیں خارج کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے وزیراعاصم شیخ رشید کہتے ہیں کہ اپوزیشن سے ہمیں کوئی خطہ نہیں ہے آج کے فیصلے سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ بات کہاں جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کا افسوس ہے کہ نواز شریف دھوکے سے فراد ہوئے نواز شریف ایک ٹکٹ میں دو مزے لے رہے تھے شیخ رشید نے کہا کہ نواز شریف نے اپنا کیس خود خراب کیا ہے مریم نواز نے اندیا دیا کہ نواز شریف سے حتمان ہیں یہ سب باتیں ان کے خلاف جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ اپوزیشن عمران خان کا کچھ نہیں بگار سکتی نواز شریف کو واپس لانے کی بھرپور کوششیں چاہ رہی ہیں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو واپس لانے سے متعلق بہتری آ سکتی ہے برطانیہ سے پندرہ روز تک مجرموں کی حوالگی کے معایدے پر دستخط ہوں گے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کے مسائل کے دن حل ہوں گے جان کی حفاظت پر این ار او مانگا جا رہا ہے فرق حبیب نے کہا کہ نواز شریف کے پاس کوئی اخلاقی جواز باقی نہیں فرق حبیب نے کہا کہ پوری قوم کو نظر آ رہا ہے کہ نون لیگی قائد بیمار نہیں نواز شریف کو قیدیوں کو حاصل تمام حقوق فراہم کریں گے لاہور سے خبر شامل کریں گے جہار ٹاؤن دماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے حساس ادار نے ائرپورٹ سے غیر ملکی شخص کو عراسط میں لے لیا ہے گاڑی مالک پیٹرسن ڈیویڈ کو کراچی جانے والی فلائر سے آف لوٹ کیا گیا ذرائع کے مطابق پیٹرسن ڈیویڈ نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا جہار ٹاؤن دماکے کی تحقیقات میں پیش رفت سامنے آئی ہے حساس اداروں نے ائرپورٹ سے غیر ملکی شخص کو عراسط میں لے لیا گاڑی کے مالک پیٹرسن ڈیویڈ کو کراچی جانے والی فلائر سے آف لوٹ کیا گیا حساس ادارے نے پیٹرسن کو حراسط میں لے کر نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا دوسری جانے جوہر ٹاؤنگ میں دماکے کی تحقیقات جاری ہیں سیٹی ڈیو اور حساس اداروں نے شفائد محفوظ کرنے کا عمل مکمل کر لیا جائے وکواہ سے وال بیرنگ لوہے کے ٹکڑے اور گاڑی کے پارس جمع کر لیا گیا دماکے کی جگہ سے بارودی مواد کی کیمیکل ایگزامینیشن کے لیے سیمپل بھی اگٹھے کیے گئے سیٹی ڈی کے مختلف شہروں میں چھاپے جاری ہیں جس میں کئی مشکوک افراد کو زیرہ راست لیا گیا ہے زیرہ داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ پنجاب پولیس نے جوہر ٹاؤنگ دماکے کی تحقیقات میں زبردست کامیابی حاصل کی ملزمان کی گرفتاری کے قریب ہیں جلد عوام کو اچھی خبر سنائیں گے جوہر ٹاؤنگ کے کل واقعے میں پنجاب پولیس نے زبردست کامیابی حاصل کی ہے اور ہم ملزموں کے بڑے قریب ہیں اور پنجاب پولیس جلد ان ملزموں کو قانون کی حراست میں لے کے اچھی خبر سنائے گی قوم کو اور جو لوگ پاکستان کے اندر انتشار اور خلف شہر پر شاپے لانا چاہتے ہیں اور پاکستان کو انڈر پریشر لانا چاہتے ہیں پاکستان کبھی انڈر پریشر نہیں آئے گا اور افغانستان بارڈر پر ہم نے 86 فیصد جو ہے وہ فینسنگ کر دی ہے ایران بارڈر پر 46 فیصد فینسنگ ہو گئی ہے افغان بارڈر کی فینسنگ اسی ایک ڈیڑھ مہینے میں مکمل ہو جائے گی اور ایران بارڈر پر فینسنگ جو ہے جو کہ انٹریئر منڈسٹری کے انڈر ہے وہ اس سال تک مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں ملک آگے بڑھے گا ترقی کرے گا سانے ہائی جوہر ٹاؤن کے بعد علاقے میں دوسرے روز بھی فضا سوگ ہوا رہی جوہر ٹاؤن دھماکے کا مقدمہ درچ ہونے کے بعد تحقیقاتی اداروں نے سانے کی تفتیش کا دائلہ کار بڑھاتے ہوئے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا ہے اس حوالی سے مزید جان لیتے ہیں لاور سے آزم باجوا کی اس رپورٹ میں جوہر ٹاؤن بورڈ آف ریمنیوں میں افسوسناک سانے کے بعد دوسرے روز بھی علاقہ میں فضا سوگوار ہے پولیس نے دماغے کی جگہ کو حسار میں لے کر کسی بھی غیر متعلقہ شخص کا اس جگہ آنا جانا بند کر رکھا ہے دوسری جانت اس سانے کے بعد رات کے پولیس اور دیگر اداروں کی جانت سے لہور سمیت جوہر ٹاؤن کے علاقہ میں سرچ اینڈ سویپ آپریشنز بھی کیے گئے ذرائع کے مطابق تحقیقاتی اداروں نے سانے جوہر ٹاؤن دماغہ میں استعمال ہونے والی گاڑی کے مالک کو بھی حراست میں لے کر ناملوم مقام پر منتقل کر دیا ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ دماغے کا مقدمہ درج ہونے کے بعد سی ٹی ڈی کی جانت سے پنجاب بار میں آپریشنز بھی کیے گئے اور دس مشکوق افراد کو حراست میں لے لیا سانے جوہر ٹاؤن میں اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے تفتیشی اداروں نے جیو فینسنگ کے ذریعے مشکوق نمبرز کو شارٹ لسٹ کر لیا ہے دماغے کی جگہ پر گاڑی پارک کرنے والے افراد کی لوکیشن بھی ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ برور سے بری گاڑی شہر لاہور میں بابو سابو چیک پوسٹ سے داخل ہوئی گاڑی داخل ہونے پر ناکہ پر موجود اہل کاروں نے گاڑی کو چیک نہیں کیا یاد رہے کہ سانے جوہر ٹاؤن میں چوبیس افراد زخمی جبکہ باب پیٹس میں تین افراد شہید ہو چکے ہیں کیمرمین ندین کھوکر کے ساتھ آزم باجوہ روز نیوز لاہور یہاں وقت ہوا ہے ایک بریگ کا ساتھ رہیے گا آگے پٹی ہوئے آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا کلوشن جادف سے متعلق بل کی مخالفت کا اعلان کلوشن کے لیے رات کے اندھیرے میں آرڈیننس تیار کیا گیا ولاول بٹو نے کہا کہ حکومت بل پارلمان میں لا رہی ہے پیپلز پارٹی بل کی مخالفت میں ووٹ دے گی کلوشن سے متعلق بل پر حکومت نے اعتماد میں نہیں لیا پیپلز پارٹی کلوشن کے معاملے میں سہولتکار نہیں بنے گی کلوشن کو اینہ رو دینا ہے تو عمران خان خود دے دیں افغانستان سے متعلق فیصلوں کا پوری دنیا پر اثر ہوگا بیپاکی وزیر خزانہ شوکر ترین نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ چارٹر آف ایکانومی پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں شوکر ترین نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ چارٹر آف ایکانومی پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں پرافٹ آرگنیزیشن کے لیے بینک اکاؤنٹس کلانے کا تریکہ کار بنایا جائے گا ٹیکس ناہدہ ہندگان کے لیے نوٹسیز بھیجنے کے لیے تھرڈ پارٹی کی سہولت لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے آئی کیم سے چارٹر آف ایکانومی پر بات کرنے کی دیمان کی ہے دوسری جانب مریم مونگزیم نے کہا کہ سعودین میں ریاست مدینہ بنانے کی دعوے سب بھول گئے کون چوسنے اور ہڈی توڑنے والا بجٹ پیش کیا گیا ایک کروڑ نوکری پچاس لاکھ گھر سب بھول گئے وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہی تھی سو دن میں ریاست مدینہ بنانے کے دعوے سب بھول گئے ایک کروڑ نوکری پچاس لاکھ گھر سب بھول گئے سترہ اگست دو ہزار اٹھارہ قوم کے دماغ چھوٹے رہ گئے ہیں کی دعائی سب بھول گئے بجلی اور گیس کے بلوں میں ساٹھ سے سو فیصد اضافہ آٹے کی قیمت میں ڈیٹھ سو فیصد اضافہ بچوں کے دودھ کی قیمت میں اکتس فیصد اضافہ دوائیوں کی قیمت میں پانچ سو فیصد اضافہ چینی دو ہزار اٹھارہ میں باون روپے کی اور چینی کمیشن کی انکوائری کے درمیان ہم سب نے چینی ایک سو بیس روپے کلو خریدی جناب سپیکر یہ بجٹ کی کتابیں سر پہ پڑھنے کے بعد میں نے اس بجٹ کو ایک نئے نظر سے دیکھا اور وہ میں آج ایوان میں بتانا چاہتی ہوں اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ نہ تو فلپ فلموں کی طرح روز اتر جانے والی کابینہ کا کمال ہے نہ یہ چار دفعہ وزیر خزانہ جو بدلے گئے یہ اس کا کمال ہے یہ کسی مشیر کسی وزیر کا کمال ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کا خون چوسا نہ گیا ہو یہ خون چوس بجٹ ہے آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے انتخابی موہم سنبھالنے کے لئے بلاول بھوٹو زرداری کل سے میدان میں نکلیں گے کوٹلی رویزن سے عوامی رابطوں کا آغاز ہو گا پیپلز پارٹی کے جئرمن بلاول بھوٹو زرداری کے آزاد کشمیر میں انتخابی موہم کا ابتدã شیڈیول چاری کر دیا گیا شیڈیول کے مطابق بلاول بھوٹو زرداری 25 جون کو کوٹلی رویزن سے عبامی رابطوں کا آغاز کریں گے جمعہ کو ریلی کا آغاز دنگلی سے دن دو بجے ہوگا چیئرمن بلاول بھوٹو سرطاری کا فقید المثال استقبال کیا جائے گا دنگلی کے بعد ریلی ڈریال پہنچے گی جہاں بلاول بھوٹو سرطاری کا خطاب ہوگا بلاول بھوٹو سرطاری اس کے بعد پلاک چک سواری کے مقام پر پہنچیں گے ریلی کا اقتطام دھنہ میں ہوگا پیپلز پارٹی کے چیئرمن چبیس جون باروز ہفتہ کوٹلی میں جلسے عام سے خطاب کریں گے جلسے کا آغاز دن دو بجے سے ہوگا ابتدائی شیڈول کے آخری دن سرطاری اس جون کو بلاول بھوٹو سرطاری پونچ دیویزن میں حجرہ کے مقام پر پہنچیں گے بلاول بھوٹو سابق سپیکر مرخوم غلام سادی کی رہائش کا پہنچیں گے جہاں ان کی میڈیا ٹاک ہوگی حضرت جمہو کشمیر کے انتخابی مہم کے سلسلے میں آئندہ کے شیڈول کا اعلان بعد میں کیا جائے گا وزیراعلا پنجاب سردار اسمان بزدار نے مسلم لگنون پنجاب کی ترجمان عزمہ بخاری کو پچیس ٹرور روپے ہرجانے کا کانونی نوٹس بجوا دیا الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر چودہ دن میں معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا وزیراعلا کی کانونی ٹیم کی جانب سے اسمان بخاری کو حد تک عزت کا لیگل نوٹس بجوایا گیا ہے جس میں وزیراعلا اور پرنسپل سیکرٹری کے خلاف الزامات کو منگھڑت اور بے بنیاد قرار دے دیا گیا ہے کانونی نوٹس کے مطابق اکیز یون کو اسمان بخاری کی جانب سے پریس کانفرنس میں شرنگیز اور گمراہ کون الزامات لگائے تھے اسمان بخاری نے وزیراعلا آفیس کی جانب سے پوسٹنگ ٹرانسفر پیسے لے کر کرنے کے الزامات آئیت کیے تھے نوٹس میں کہا گیا ہے کہ چودہ دن میں بے بنیاد الزامات پر معافی مانگی جائے ورنہ کانونی کاروائی کا سامنا کرنا ہوگا جاری ریگل نوٹس میں اسمان بخاری کی پریس کانفرنس کا مطن بھی لفت کیا گیا ہے وزیراعلا پاکستان عمران خان اور بل گیٹس کے درمیان ٹیلی فون اگرابتہ ہوا جس میں پاکستان میں صداد پولیو مہم اور کرونا کے حوالے سے اقدامات پرتباد لے خیال کیا گیا وزیراعظم نے بل گیٹس کو ملک میں ان صداد پولیو مہم اور کرونا چیلنجز سے نمتنے کے لیے حکمتی اقدامات سے بھی آگا کیا وزیراعظم ہاں اس کی جانب سے جاری علامیہ میں کہا گیا کہ وزیراعظم نے بل گیٹس فاؤنڈیشن کی پسماندہ لوگوں کی معاشی ترقی کے اقدامات کو سراغا عمران خان نے کہا کہ پولیو کا خاتمہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے کرونا وبا میں بھی ان صداد پولیو مہم زور و شور سے جاری رہی روان سال پولیو مہم میں تین کروڑ تیس لاکھ بچوں کو پولیو کے کطرے پلائے گئے وزیراعظم عمران خان نے ان صداد پولیو کے لیے پاکستان کے ساتھ تعاون پر شکریہ آدھا کیا کرونا وائرس سے 38 افراد جہاں باق ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد 22108 ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 951865 ہو گئی بروقت حکومتی اقدامات 120 پر عمل درامت ملک میں کرونا کا زور ٹوٹنے لگا کیسز اور امباد میں کمی آنے لگی ان سی اوسی کے مطابق کرونا نے مزید 38 افراد کی جان لے لی ہے مالک وائرس امباد کی مجموعی تعداد 22108 تک جا پہنچی ہے نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنچوں کے دوران 1097 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,51865 ہو گئی ان سی اوسی کے مطابق پنجاب میں 3,45,449 سندھ میں 3,33,798 خیبر پختنفہ میں 1,37,370 بلوچستان میں 26,845 گلگت بلتستان میں 5,870 اسلام آباد میں 82,470 جبکہ ازاد کشمیر میں 20,064 کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بر میں اب تک 1,42,89,084 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,124 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 8,96,821 مریض سے اتعاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,084 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے صوبہ وزیر تعلیم مرادراز نے کہا ہے کہ پانچویں جماعت کے بورڈ امتحانات ختم کرنے کے بعد اب ہم آٹھنی جماعت کا امتحان بھی ختم کرنے چاہ رہے ہیں پنجاب اسمبلی کی جلاس میں صوبہ میں تعلیم کی صورتحال بارے آگا کرتے ہوئے صوبہ وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ ہم نے تعلیم گھر کھولا ایک لاکھ بیس ہزار ٹیچرز ریجسٹر کیے بارہ سو پہلے سکول اپگریڈ کیے سات ہزار مزید سکولوں کو اپگریڈ کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ الیمنٹری سکولز میں شام کے اوقات میں کلاسز کا جلد آغاز ہوگا مرادراز کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کے دور میں سکول ایڈیوکیشن میں ویڈیو کال کا نظام نہیں تھا ایک ٹیچرز کی ٹرانسفر کے لیے ڈیڑھ لاکھ تک رشوت لی جاتی تھی ای ٹرانسفر کے ذریعے ہم نے ٹیچرز کی ٹرانسفر کو آسان بنایا حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد ساتھ رہے گا خوش آمدید ہائے رے مہگائی عوام کا کیا حال کر دیا حکومت کو کوئی فکر نہیں پشاور میں بھی مہگائی کا توفان تھم نہ سکا آٹا چینی اور دیگر اشیاء ایک اور نوج کی قیمتوں میں آئے روزی زہپے نے عوام کی چیہیں نکال دی احزاز خان کی رپورٹ بے تہاشا مہنگائی نے ہر طب کا فکر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے شہری حکومتی اقدامات سے کس حد تک مطمئن ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں آج کل مہنگائی تو بہت زیادہ ہے عوام کو تھوڑا بہت ریلیف دینا چاہیے توڑا بہت پیکیج دینا چاہیے سستے چیزیں بیرنا چاہیے عمران خان سے جو لوگوں کی جو توقع تھے وہ ابھی تک عمران خان اس پر پورے نہیں ہوتا سال گزر گیا دو سال گزر گیا تیسے سال گزرنے کوئے عمران خان کی کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی جو نواز شریف کے دون میں چینی ہمیں ساٹھ روپے کلو مل رہا تھا وہی چینی ابھی ہم سو روپے کلو لے رہا ہے تو ہم کیسے کہ عمران اچھا ہے اور نواز شریف برا ہے ان چیزوں کو ایک سیٹ پہ کرنو ملک کا سوچو حکومت نے ابھی تک جو بھی وعدہ کے ایک بھی برابر نہیں ہوتا غریب آدمی کے لیے بیجلی کی مہنگائی ہے دال مہنگا ہو رہا ہے گی مہنگا ہو رہا ہے اٹھا تیرہ سو روپے کلو ہم لوگ کہاں جائے چودہ ہزار روپے تنخواہ کے ساتھ ہم سے کوٹی گارڈ کی مزدوری کرتے ہیں گر میں ہمارا اٹھا برابر نہیں ہوتا ہے اٹھا برابر کرتے تو گی نہیں ہوتے گی برابر کرتے تو چینی نہیں ہوتے چینی برابر کرتے تو بیج نہیں کرتے کونٹھے کونٹھے چیزیں کونٹھے برابر کر پورے پاکستانی مہنگائی ہے اور بھی مہنگائی زیادہ بڑھ گئی ہے تو میں حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ مہنگائی میں توڑا غریب کیلیہ کانسیشن رکھے کیونکہ یہاں پر غریبی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ لوگ ہیں جو تکلیف میں ہیں مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے اب کیا کرے آپ جو غریب لوگ ہیں وہ سیلری میں وہ بالکل اپنا ناراشن پورا کر سکتے ہیں بڑی مشکل سے گزارہ لوگ کر رہے ہیں ہم مطلب ہے کہ دیکھیں تو کوئی چینی لے رہا ہے تو آٹا نہیں لے سکتا ہے تو آٹا لے لے تو چینی لے سکتا ہے ہمارے وزیراعظم عمران خان نے کہا تھا کہ جی ہمیں بہت کچھ بدلوں گا خوب لگ نہیں رہا ہے جی مزا نہیں آیا بے تہاشا مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے شیریوں کا کہنا ہے کہ حکومت صرف اعلانات کی حد تک محدود ہے کمیرامین صدام الرحمان کے ساتھ محمد اعزاز خان روز نیوز پشاور ملتان و بردنواح میں بروائلر مرگی کی گوشت کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ ہو گیا ہے جس کے بعد عام عوام اور مصدور طبقی کے لیے گوشت کھانا مشکل ہو گیا ہے عوام پریشان ہیں کہ آئے روز پھڑتی ہوئی مہنگائی میں کیسے گزارا کریں ملتان اور گردنواح میں پولٹری مافیا کے جانب سے برائلر مرگی کے گوشت کے قیمتوں میں پھر سے اضافہ کر دیا گیا ہے برائلر گوشت کی قیمت میں حالیہ اضافہ عام شہریوں کے لیے پریشان کن ہے جو حالات نظر آ رہے ہیں اس کے اندر کبھی آئل 170 روپے ہوتا تھا 270 روپے ہو گیا ہے گوشت کبھی 1.500 روپے پہ تھا آئے 3.500 روپے پہ ہو گیا تو لوگ کہاں جائیں حکومت وقت کو چاہیے ریایہ کو پر مہربانی کریں گزشتہ چند روز میں برائلر گوشت کی قیمت میں 50 سے 70 روپے کا اضافہ دیکھنے کو ملائے جس کے بعد گوشت کی حالیہ قیمت 230 روپے سے متجاویز ہو کر 300 روپے فی کلو گرام تک جا پہنچی ہے مہنگائی کی چکی میں پستے عوام پروٹین کے حصول کے لیے واحد سستے ذریعے سے بھی محروم ہونے لگے ہیں عوام پریشان ہے کہ کھانا کیسے کھائیں گے شہریوں نے حکمرانوں سے قیمتیں مستقل طور پر کم کرانے کے لیے اقتامات کی اپیل کی ہے شوکت جام روز نیوز ملتان افغانستان میں خانہ جنگی کے خطرات بڑھتے جا رہے ہیں افغان میڈیا کے مطابق طالبان نے مزید چھ ازلا پر قبضہ کر لیا امریکی فوجوں کا انخلہ افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی جاری ہے افغان میڈیا کے مطابق طالبان نے مزید چھ ازلا پر قبضہ کر لیا جن میں تین صبحوں فریاب بغلان اور قسنی کی دو دو ازلا شامل ہیں طالبان ذرائق کے مطابق صبح تاخر کے دو مختلف ازلا میں ہونے والی جھڑپوں میں چونتیس افغان فوج حلاق اور تین ٹینک تباہ کر دیئے گئے طالبان نے کندوس کے اہم زلہ امام صاحب کی شیر خان بندر پورٹ کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے بیرونی فوجوں کے انخلاق کے آغاز کے بعد سے طالبان نے چالیس سے زائد ازلا پر قبضے کرنے کا دعویٰ کیا ہے ہوتا روسیوں سے ردفعہ نے کہا ہے کہ امریکہ کے افغانستان سے نکلنے کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے گی پاکستان اور ایران کے تعاون کے بغیر افغان گروہوں کو متحد رکھنا ممکن نہیں ہے روس کے وزیر دفاع سرگئی شویگو نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکہ کے نکلنے کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے گی ماسکوں میں ہونے والی بین الاقوامی سیکیوٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سرگئی شویگو نے کہا ہے کہ اسلام آباد اور تہران کے تعاون کے بغیر افغان گروہوں کو متحد رکھنا ناممکن ہے انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے پروسی موالک اور بین الاقوامی تنظیم میں اس صورتحال پر توجہ دیں یہ امر قابل ذکر ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے مکمل انخلاص سے قبل ہی خانہ جنگی شروع ہوتی دکھائی دے رکھی ہے طالبان کی جانب سے مختلف علاقوں پر قبضے کی خبریں سامنے آ رکھی ہیں جبکہ افغان سیاستدان عوام سے طالبان کے خلاب مسلح جدوجہد کی اپیل کر رہے ہیں جو افغانستان کو ایک مرتبہ پھر جنگ میں جھونکنے کے مترادیت خیر شامل کریں گے کاروباری خبریں ملک بر میں سونے کی قیمت میں یک دم بڑی کمی رکارٹ کی گئی ہے قدر آٹھ سو رپے گھڑ گئی آدمی مارکٹ میں پیون سونے کی قیمت میں دو امریکی ڈالر کی گرابت دیکھی گئی اور نئی قیمت ایک ہزار سات سو تریاسی ڈالر ہو گئی ہے آدمی مارکٹ میں قیمتیں بڑھنے کے بعد ملکی اصرافہ مارکٹوں لاہور کراچی اسلام آباد پشاور کوئٹا حیدراباد سکھر گجرانوالہ راولپنڈی فیصل آباد سمیت دیگر جگہوں پر فی طولہ سونے کی قیمت میں آٹھ سو رپے کی تنظری دیکھی گئی اور نئی قیمت ایک لاکھ نوہ ہزار تین سو رپے ہو گئی ہے فی طولہ سونے کی طرح دس گرام سونے کی قیمت میں بھی چھ سو چاسے رپے کی گرابت دیکھی گئی اور قیمت ریانوے ہزار سات سو سات رپے ہو گئی ہے تاہم فی طولہ اور دس گرام چاندی کی قیمت میں استحقام ریکارڈ کیا گیا ہے جس کے باعث بل ترتیب قیمتیں ایک ہزار چار سو بیس روپے اور ایک ہزار دو سو سترہ اشاریہ چار دو روپے ہے کچھ دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے گا